میں حضرت میاں بشیر صاحب کا سلسلہ ماہ کچھ فرماؤں ہیں اور اپنے خراجے کی تجڑو پیش کریں جعوت صاحب بہت بہت شکریہ اس موقع واسطہ ہے اس دعوت واسطہ ہے اور ریاض صاحب وہ کلام ہے جڑو بہت ہی پہترین جس کا نانا میں شروعات کی بڑو مکول بہت شکریہ صاحب دراصل یہ جڑو دربار لار ہے اور حضرت میاں بشیر منلالوی صاحب اور ان کا والد صاحب فرقہ ان کا فرزاند میعال طاف صاحب اس سلسلہ کا دو پہلو میں ایک روانی ہے اور ایک سیاسی ہے انہاں دوانا ہم ایک دو جاتو الگ کر گئے انہیں دیکھ سکتا اور جس لئے ہم ان دوان کو معزنوں کرنا روانی کو بھی اور سیاسی پہلو کو اس لئے معزنوں کرنا پھر ہم دیکھا کہ ایک شخصیت جس کی فالوئنگ ہے جڑی ہزارہ مہنی بے شک لکھا گے بچ ہے کسے ایک ریاست میں نہیں ہے دوان اٹھا گے بچ کم سے کم ہے اور دنیا بھر گئے بچ لوگ جلا ہے مختلف جگہ گئے بچ جا گئے وہ انہاں فالو کریں ان کی عزت کریں انہوں کو اعترام کریں انہاں منیں اور ناڑی نال تم سیاست کے بچ بھی اتنی مقبولیت حاصل کریں یوں جڑو ایک بیلنس پانو جڑو یہ ایک آسان چیز نہیں ہے اس کو مطلب یہ کہ تھاری جڑی ایک روانی جڑی تھاری ایک پہچان ہے تھاری جڑو روانی جڑو سٹیٹس ہے اس کو سیاست کا اوپر اثر نہ ہویا سیاست کو جڑو ہے اس کے اوپر اثر نہ ہویا اور یوں بیلنس بنا کے اتنی لمبی دیر تک ہم چل سکیں اب ان کو جڑو ایک روانی آسپیکٹ ہے جڑو اس کے اوپر ان کو اپنا نظریوں رکھوں یا گال کروں اتنی مو سمجھوں کہ میری احسیت نہیں ہے لیکن آج سیاسی تجزیہ کار جڑو ایک سیاسی پیل ہوگا اس کا بارہ مہنگ آل کرنے ضرور چاہوں گو اور اس کا بھی ایک چیز میرے سامنے آئی میں نے لگو کہ میں نے گال کرنی چاہیے ڈسکشن میں لوگ اپنی انٹرنل ڈسکشن ہوگا رہے کریں کسی ایک گروپ گیا بچ پندرہ تاریخ نہ شام نہ یا پندرہ کی شام نہ کسی ایک بڑا اوفیسر نے سینئر اوفیسر نے جس نہ جو مو کشمیر کو نہیں ہے لیکن اس نے اکتی سال ہو گئے سروس کرتا ہوں میں جو مو کشمیر کے بچ اس نے گروپ گیا بچ لکھے ہو کہ کیا منا کوئی میاں بشیر صاحب گا بارہ من تھوڑا سارو انلائٹن کر سکے دس سکے کہ بھی یہ کون تھا اور ان کی کئی کانٹریبیوشن تھی جو مو کشمیر کے بچ وہ منا اندازوں لگ گیا کہ اس نے یہ سوال ہے یوں کیوں پوچھے ہوئے اس کی وجہ یہاں تھی کہ جس لئے چودہ تاریخ کی شام نہ عزرت میاں بشیر مندابی صاحب جس لئے رخصت ہو گیا ہے اس کا چندی کوئی ادھا گھنٹہ دوبارد گورنر صاحب کو ایک تازیت کو ٹویٹ آ گیا اور بے شمار جڑو ہے ایک پورا سوشل میڈیا کے ذریعہ ہے لوگوں نے اتنوں افسوس کو اظہار کی ہو جس لوگوں کو اصحاب بھی نہیں ہے یہ صبح جمعہ تو اگر کشمیر میں اس لئے جانوں ویادہ ہوئے کتنو آسان نہیں ہو جس رائے کہ ملک تو دوجہ ملک میں جانوں ہوئے لگ بل اتنوں مشکل بن جے پاہ میں تو مغل روڈ تو جاؤ یا دوجی سڑک کے اوپر جاؤ یادہ سڑک خراب ہے یا کچھ اور معاملات میں ہزارہ کی تعداد میں اس لئے لوگوں نے تو کشمیر کو رخ کی ہو اور پھر جڑا وی بی آئی پی یا سو کارڈ وی بی آئی پی جس لئے انہیں جانگو تو تو سیکیورٹی کا بہت سارا معاملات ہے اس لئے بن جائیں اس کی وجہ تو اس افیسر کا ذہن کے بھی یا گال آئی کہ یا کون شخصیت تھی جس وقت ہے ہزارہ لوگ ہیں جڑا وہ جائے کریں وہ میں سمجھن گئے کوشش کی کہ بھی اس کی بیک گراؤنڈ کے بھی یوں مسئلو ہے کہ اس نے فیڈ بیک آئی ہوئے گی کیونکہ چودہ اگست پندرہ اگست کی گیا درمیانی رات تھی پھر دوسرے دن پندرہ اگست سیکیورٹی کا بڑا چیڑی نہیں پر مارتی اور اس کے بیچ ہزارہ لوگ ہیں جڑا پھر کسے بھی بارش بھی بیاک رہے باوجود اس کے ہزارہ لوگ ہیں میں سفر کر گیا تو اس کا ذہن کے بچ یہ کوششن آیا کہ وہ پوچھ لیوں پھر میں ایک اندازوں لگو کہ یہ جنگ جنریشن ہے اس نہ بہت ساری چیزوں کو اندازوں ہی نہیں ہیں کہ ہم گھل کس کا بارہ مکرہ کرنا دراصل ماری اپنی ایک نفسیاتی پرابلم ہے کہ ہم نہ اگر حضرت میاں بشیر صاحب کا بارہ مکرہ پتو ہے یا ان کا والد صاحب یا جڑی ان کی پوری لڑی اس کا بارہ مکرہ پتو ہے تب بعض اوقات ہم اپنے اندروں اندر یا سوچاں کہ جنہوں مینہ بھی پتو ہے انہوں ایاز صاحب صاحب نہ بھی اتنو ہی پتو ہے جاویز ڈرائی صاحب نہ بھی پتو ہے باقی سنو نا آدھوں پتو ہے یہ سارا ڈراصل سارا ناو جیڑی واپوری ایک سٹوری ہو اس کو پتو نہیں ہوتا تو لیٰذا دو چیزیں جیڑی مختصر ہیں وہاں 一وت سیاست رہ نام میں پہلے ہی مازت ریے لی ہے کہ ہوں جو روحانی سلسل ہو اس کا بارہ مانک کمنٹ نہیں کرتے ہوں سیاسی دوس سو اور وہ روحانی نامی پیر ایکسپلین کر رہے اس نے values نائنٹین تھائیٹیز ماہ بڑی ایک انہوں کو جوڑے سیاست کے بچ جیڑے پوری پیڑی ہے اس کو ایک بہت بڑی ایک کانٹریبیوشن تھی پولیٹیکل ریفارمز اور خاص کر کہ جیڑے گوجر قوم ہے اسنا سیاستی شناخت دیان دوان واسط ہے نائنٹین تھائیٹیز تو جیڑے بہت بڑی کانٹریبیوشن تھی لیکن انیس سو چوتی میں جس لئے جمعو کشمیر کے بچ اسیمبلی بنی یہ ایک بڑے ایک چیز تھی کہ بھی منارکی ہے اور کسے مراجعہ کو دور ہے ڈیموکریسی دے نہیں ہے لیکن اس کے بچ بھی انیس سو اکتی کا رائٹس تو بعد ہے جیڑی گلینسی کمیشن کی ریکمینڈیشن تو بعد انیس سو چوتی میں جس لئے اسیمبلی کو انقاض ہو جمعو کشمیر میں جس نے پریجہ سبا کیوں جات ہو یوں خاص کر کے اس گلو کیا کرنے لوگوں کو دو پہلو دوسنوں چونگوں تاکہ جیڑی آج کی نوجوان پیڑی ہے اس نے پتو چلا ہے وہ مزید اس کے بچ تحقیق کریں اور اس کے بچ لوگ بولیں پڑھیں لکھیں اور گل کریں تاکہ جڑو اس کی یا جڑی لگیسی ہے گربار لار کی جڑی لگیسی ہے اس نے میموریلائز کی ہو جا سکے اس نے جڑو نیکس جنریشن تک جڑی امانت ہے وہ تک پچھائے ہو جا سکے وہ انیس سو چوتی میں جڑی وہ اسیمبلی بنی پھر اٹھتی میں اس کا نیکسٹ الیکشن ہوگو پھر اس تو بعد بتالی میں ہوگو انیس سو چھالی میں جڑو اس کو آخری الیکشن ہوگو سنتالی تو بات پہ سچویشن چینج ہوگی چھالی میں جڑو آخری الیکشن ہوگو اس میں حضرت میاں نظام الدین لاروی صاحب جڑا ہے وہ اس کا ممبر تھا پر جاسب آگا کہ پری نائنٹین فورٹی سیون ماں he was a legislator اور اس تو بعد کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کا ممبر بھی بنیا اور جتنی دیر تک وہ بائیات رہا جتنی دیر تک انہوں نے سارا الیکشن جتیا اور سسٹم کے بچ رہا انہیں جڑی قوم ریپریزنٹیشن دیتی اپنا علاقہ ریپریزنٹیشن دیتی اور آئین سازی ماں قانون سازی کے بچ انہیں جڑی پارٹیسپیشن کی یعنی جمہو کشمیر کو وہ جڑو کانسٹیٹویشن جڑو نہیں رہا وہ اس کانسٹیٹویشن کا ویوی سگنیٹری تھا کہ جمہو کشمیر کا جڑا بانی تھا جڑا ان کے بچوں ایک ویوی تھا اس تو بعد میاں بشیر صاحب بشیر صاحب نے سترگاہ الیکشن میں پھر تراسی تو پھر وہ ستاسی میں انہیں جڑی ایکٹیو پالیٹک سے وہ چھوڑ دیتی اور الطاف صاحب آ گیا اور آخری الیکشن انہیں جتی ہو دوہزار چوزہ گیا بچ اس طرح کر گیا کل ملا آ گیا انیس سو چھتالی تو لے گیا دوہزار اکی تاک انیس سلائے اسیمبلی مجود نہیں یہ پچھتر سال پورا ہو جائیں کہ یا ایک واحد دیکھ ایسی فیملی ہے ایک ایسا سلسل ہوگا ہے جس کو ہندوستان کی کسے لیجسلیچر گئے بچ ان انٹرپٹڈ پارٹ میں جڑی پارٹیسپیشن ہے ان انٹرپٹڈ جڑی ریپریزنٹیشن ہے یہاں رہی ہے اب نا پتہ ہو کیوں تحقیق کرتا رہوں گا ریسرچ کرتا رہوں گا پورا ہندوستان گئے بچ کسے پولیٹیکل فیملی نہ انٹیٹی نہ یا کسے پولیٹیکل کوئی اس سال پورا جڑی انٹرپٹڈ پارٹیسپیشن یہاں رہی ہے ایک یہاں چیز ہے جڑی آج کی جنریشن پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس حیثیت کا بارہ ماں کس کس جگہ کا بارہ ماں ہم گال کرے کرنے لگا ہوا اس کی جڑی ایک لوکیشنل ایڈوانٹیج یا پوزیشن ہے جڑی وہ ایس جمو کشمیر کے اندر کی ہے دوسری چیز ہے جس کو ہوں بڑا وسوک کے نال اور بلکل ایپسولیوٹ رسپانسیبیلیٹی انکشاف کرنے چاہوں ہاں پہلی باری تھرہ اس چینل کے اوپر تھرہ پروگرام کے بچے جمو کشمیر کی جڑی سیاست ہے یہ بہت پیچیدہ ہے اور بڑی یونیک قسم کی سیاست ہے اندوستان بھرمان دے نہیں لیکن دنیا میں بھی تم نے اس کی ایکزامپل جڑی بڑی کٹ ملیں گی کہ اس میں ایکسٹرنل انفلنسیز میں جوڑ توڑ ساری چیز کریں کوئی ڈنگٹ پانڈ آڑو جڑو سسٹم میں وہ ہی بڑھتو رہے جس لئے انہوں نے تم آل بھاں تک کو نمی پارٹی بڑھیں کوئی کہا جی دلی چلے جائے کوئی دلی تو کہیں کہ یہاں پارٹی ہے اس کانال چلو اس لئے چلو اس مزید جڑی بہت تفصیل ہے اس میں جانوں نہیں چاہتو آج کل جانوں چاہیے بھی نہیں ویسے اس کے بیچے لیکن آج جس ڈیلیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے جو بڑھوں لنبو عرصو ہو گئی اخری باری جس لئے الیکٹڈ گورنمنٹ تھی چونکہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جمہوریت کے بس مارو بڑھ بڑھ بنیادی آگ ہے تا انہوں نے لگے کہ پتو نہیں آخری باری کتھ تھی گورنمنٹ ہم نے اس کو جیفت ہو بھی نہیں رہے ہوگی لیکن ہم بتسلے پچھے نظر کم آگت رکھا ہم نے انیس سو نبی نبیتو لے گا چھے سال تک جڑی ہے الیکٹر گورنمنٹ نہیں تھی آج ترہ سال کے اندر ترم نے دیکھے کہ کتنا جوڑ توڑ ہوگا ہے کا پارٹی کا ڈلیمیٹیشن کوئی کچھ بہت ساری چیز آوے کرے کہ ایک پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے جڑی لے آئی جائے تو تم اندازو لائے سکھنے نبیتو لے گا چھے سکھنے تک جڑی سیچویشن تھی اس میں کتنا جڑا ایفرٹ نے کتنا انیشیٹیو ہے جڑا کیا ہوئے گا کتنا لوگ ان نے ایکسپلور کیا ہوئے گا سسٹم نے کتنا لوگ پھلو رہا ہوئے گا جا گے تکیا ہوئے گا کبھی کون ہے جڑو اس کے بچ آ سکے ہے آج جسنا بھی تھوڑی ساری انگڑی پگڑان کی کوشش کر رہا تو وہ صد ہوئی تو با نہ جا گا جھپی چاڑے وہ کہا جی تم اندر پلکل ڈوبن واسطہ یا ترن واسطہ جو بھی تم دوسئے وہ کرن واسطے ہوں اس لئے کی جیسیٹیویشن ہے وہ بہت زیادہ حساس تھی کیونکہ آج ملٹنسی نا کسے کور کمانڈر کی سپیچ سن لے یا ڈی جی پی کی سن لے وہ ترونہ دس ہے وہ کہ دو سو یا ٹائی سو ملٹنٹ زیادہ تو زیادہ ہے اس لئے سرنگر جیسا ہے ڈسٹرک کے بیچ کم سے کم ستارہ اٹھارہ ہزار ملٹنٹ ہے جو ایکٹیولی اوپریٹ کریا تو وہ کانمی بان میں اگل کرو وہ انکشاف ہو یوں کرنا چاہوں کہ اس لئے پرائیم نسٹر نرسیمہ راؤگی اس لئے گورمنٹ تھی راجیش پائلٹ صاحب تھا اس میں بہت سارا لوگ تھا انہوں نے اپروچ کیا تھا باقاعدہ دورگاو پر حضرت میاں پشیر ایمن لاروی صاحب نا کانگریس کا نال اس لئے اسوسیشن تھی انہ کی کہ اگر تم تیار ہوئے ہیں تو کشمیر کے بج دیئے ایک پرسنٹ ہے دو پرسنٹ ڈینڈ پرسنٹ ووٹ وہ ہو جائے وہ جمہوں میں لوگ ویسے بھی کانگریس نہ ووٹ دیں گا اور یا ویکیو میں اس لئے پورا بڑھیں وہ کوئی بھی ہے جوڑوں وہ سامنے آنواز تھیار نہیں ہے اور تم جمہوں کشمیر گا چیف نسٹر بنو اور تم اسنا سنبھالو تو لہٰذا یہ ان ترہا یا چار لوگوں کے بچو ایک جنہ چیف نسٹر بن گی آفر اپرچونٹی موکو وہ ان کے سامنے رکھیو گیو لیکن اپنا اصولہ کی بنا گیا اوپر ان نے وہ نہیں مطلب میں ایکسیس کی ہیں کچھ ایسی کنورسیشن ایسا کچھ ڈاکومنٹ ایکسیس کی ہیں جس کا بیسیس گا اپنے یا گال درمڈ انتظر کرنے لوگوں کو ان نے جواب میں کیوں ان نے کیوں کہ پسلے دو تین سال تو جڑو کشمیر گیا بھی چلے کر لوگوں کو کشمیر میں دیکھو کسی بھی جگہ تم دیکھو ساراں کی ہموار سوچ نہیں ہوتی پولیٹیکل ڈیمانڈ بھی مختلف لوگوں کی مختلف ہیں اور ان نے کیوں کہ جلا یہ لوگ ہیں مختلف قسم لگا لوگ ہیں یہ نظریہ آئے ان کا یہ یا گال سمجھیں کہ جس رستہ کے اوپر ہم اس نے چلا کرنا یا جو چیز اس نے کشمیر کے اندر چلا کرنا یا اگر تھوڑی دیر اور چلتی رہی سال چھے بینے اور چلتی رہی تو شاید ہم اپنوں مقصد اجڑو وہ آسل کر لیا گا اب مقصد میں دسیو ترمنا کہ پورا کشمیر کے بیچ ہمیشہ ایک مقصد اجڑو وہ کہتے ری ہو نہیں انہیں کیوں کہ ہم اپنوں مقصد اجڑو وہ شاید آسل کر لیا گا تو لہٰذا اس موقع کے اوپر جس لئے ایک گروپ تھنکنگ ہے جی پورا کشمیر کے بیچ یہاں بنی ہوئی کہ ہم اپنے مقصد کے بہت نزدیک ہے وہ کئی بار ہی تھا ہم نے تکیو دوزار سوڑا ماں تکیو ایک پاپولر نیریٹیو تھا کہ ہم مقصد کے بہت نزدیک ہے دوزار آٹھ ماں تا ہم نے تکیو کہ ایک پاپولر نیریٹیو تھا کہ مقصد کے بہت نزدیک ہے یہ کنفکٹ میں ایک لمبا وقت تک چلتا رہا سوزو دو سال تک دو سو سال تک جڑو وہ چلتا رہ اس طرح اول دو اس کے نالی یا سیچویشن نے جیدی ہے ریزالو نہیں ان لیگی لوگ اتھے گا اتھے رہیں گا اور دوسروں چیز یہ ہو کہ یہ صدیان واسطہ ایک الزام بڑھ کہ بھئی کوئی سلیہ جلیوہ آنا لی تھی لیکن ایک گجر لیڈر کا مفاد پرستی کی وجہ تجھڑو ہے ہم اپنوں مقصد آصل نہیں کر سکیا اور انہیں چیز ٹھوکرا آتی تا ہم آج کی سیچویشن گا بچ دیکھو کوئی کسی نہ کیا کہ اتنا کارپریشن کو یا بورڈ کو چیرمین بنا دیوں یا کچھ لوگ دوڑ گے چلے جائیں اپنی ساری آئیڈیلوجیکل کمیٹمنٹ جیڑی وہ ساری چھوڑ گے چلے جائیں اور چیف میسٹر بند واسطہ لوگان نے پوری زندگی کی قربانی دیتی ہیں انہیں وہا چیزیں جڑی وٹھکرا دیتی تو یا ایک پوزیشن ہے یا ایک حصیت ہے یا ایک سیاسی قد یا ایک سیاسی سٹیچر ہے جوڑو مرس ہم نے جڑی یہ چیز ہے اور اس کے امنا مطلب سیاست کے بچ روحانیت کے بچ ہر چیز کے بچ امنا اس کے بچ انسپریشن جڑی وڑ را کرنے کی ضرورت ہے ایک مختصر جو ایک نیکڈوٹ سنا دیوں جس لئے حضرت میاں بشیر صاحب جڑا کافی ینگ تھا اس ٹائم کی گالے تو یہ انیس سو بیاسی تریاسی گیوں گال دا سنو گو تو ملک بارتوں مختلف قسم کا لوگ جڑا دلوار کے اوپر کون نہیں ہوتا ہے اندراغاندی بھی آتی رہی بڑا بڑا لیڈر ہیں جڑا بھی آتا رہا بڑا بڑا پویٹ سکولرز بیشمار میاں صاحب گا کہ بیتام اندراغاندی گا میری سپارش کرو کہ ہم انہ منسٹر بنائے کہ اس کو امپیکٹ بڑا یہ دلی جائیں گا کل کریں گا اندراغاندی لگیا کہ راجستان تو لیکن کشمیر تو اس کے سپارش آوے کل بڑا بڑا پیشنٹ سنو بڑا منسٹر بنائے لیکن انہ سنجے گاندی بڑا اس لئے ان کی ڈیت ہو چکی بھی تھی انہیں کیونکہ یہ راجیب گاندی جو ہے یہ پوری طرح سے دلچسپی نہیں ہے اس کی سیاست میں آپ راجیب گاندی سے ملو اور اس کو انکراج کرو کہ وہ پولیٹکس میں آئے اور میرے ساتھ کام کرے جو بھی گل بات ہوئی واپس آگئے تھے اندرہ گاندی سرنگر آئی میرے تصویر ہوئی ہے اس جو اندرہ سرنگر کو دور ہوئی اس کی تصویر ہوئی ہے آہ 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 انیس سو تریاسی گل آئی اندرہ گاندی سرنگر آئی تھے یہ مل نوستہ گیا تھے انہیں کیوں کہ راجیب گاندی گل کی انہیں گل کی تھی لیکن گل کی دسی مزید انہیں کیوں کہ راجیب گاندی گا سین گڑی بڑی خوبصورت لگی تک یاد منا وائی گڑی تم توفہ دیو یا میرے واسی گڑی منگ آگے دیو تو الطاف صاحب یہ چیز کنفرم کریں کہ پندرہ بی دن تُو بعد ایک اشوک لی لینڈ گو آن گا ٹرک روکی اور اس پہ گڑی لوڈ کر گے جڑی بات دیلی تو پرائم نیسٹر آف انڈیا پرائم نیسٹر آف انڈیا نیسٹر گڑی لوڈ کر گے جی اگر بھی تیرے بست یا حکم ہے تو لہٰذا مختصر جی دو چیز تھی شاید میں کافی زیادہ بول چیز تھی جی چیز چاہوں تو جی نوجوان آرڈین آرڈین چاہیے کہ روحانیت کے اوپر اور بھی لوگ پائٹسپیٹ کریں گا لیکن سیاسی طور سیاسی تھاری پوزیشن جی پولیٹکس سٹیچر ہے وہ تاہی بند سکے کہ اگر تھاری لائف مار اپنے تھنکنگ گیبیج جی ویلیو ہے اتنی اس کے بیچ اس حد تک عزت ہے لوگ نے بھی دیتی اور جی لیڈران بڑا لیول کے اوپر ملک کا بڑا لیول زفر صاحب بہت شکریہ تم نے بڑی تفصیل جانکاری ہم نے کچھ اور لوگ بھی بلا لیا امنا اندازوں نہیں تھو کہ کاروان ہے اس میں شروع اتنا چھو بھی گل ہو جائے گی سیاسی سیاسی سماجی کنٹیبویشن کے اور ہم بہت شکریہ دا کر ہم ماننا جڑی رہے انشاء اللہ بہت شکریہ